اسلام علیکم دیئرز آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک تھاکوں گے اور میں بھی مزے میں ہوں اور آج جو تھا راولپنڈی کا موسم بہت پیارا تھا ہلکیلکی بارش لگی ہوئی تھی تو ہم لے کا ہم ذرا باہر جا کے فریش ہو کے آتے ہیں اور باہر کا موسم انجوائے کرتے ہیں اور یہ پودوں کو پانی بھی دے رہتے ہیں ہمارے بھی حالات جو ہے وہ بہت اچھی ہیں دیکھیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ہم پانی بھی نہیں دیتے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو ہم پانی بھی دینا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا زیادہ بادل ہو چکے تھے کہ یہ جو ہے ایوے تو بجلی جو ہے ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتی لیکن یہ دیکھیں بلا ٹائم جو ہے وہ میں نے لائٹنگ بھی آن دیکھی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا ہوں اور آپ میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے آپ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں پلیز اور آپ کا بہت شکریہ ہوگا اور جب میں واپس آئی تو ہمارا دل کر رہا تھا کیونکہ باہر موسم بہت اچھا تھا بہت پیارا بہت پیارا تھا اور سردی بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے اور یہ جو ساگ ہے یہ میری فرین نے مجھے بیجا تھا اور پھر میں نے کہا چلو جی آج میں جو ہے سرسو کا ساگ پکاؤں گی اس کو میں نے دھویا اس کو اُبالا اُبال کے اس کا پانی نکالا اور پھر اس کو میں جو ہے ایس یوزیل جیسے میں بناتی ہوں آپ لوگ بھی ایسا ہی بناتی ہوں گے اور آپ کو پتا ہے باہر سے پھر کیا ہو تو پھر آ کر اپنے روٹین کے کام جو ہے وہ شروع ہو گئے پھر کھانا پنانا شروع ہو گئے پھر پیاس ٹماٹر تھوم کو میں نے کاتا یہ میرا جو ساگ ہے بہت اچھا اُبال گیا تھا اس کا پانی میں نے نچول لیا اور اب میں جو ہے وہ دوسری طرح مسالہ رکھنے لگی تھی کتنا پیارا ساگ لگ رہا ہے اور وہ مسالہ میں نے رکھ دیا اور یہ میں ساگ جو اچھی طرح پانی نچول کے ان کی پینیاں بنا رہی ہوں آپ لوگ بھی ایسے پینیاں بناتی ہوں گے میری دادی بھی ایسے پینیاں بناتی تھی جب ہم لوگ چھوٹے تھے اور یہ میرا مسالہ پیار ہے کیونکہ میں تھوڑا ایسا ویٹ اس لیے دیتی ہوں کہ پیاس ٹماٹر تھوم لیسن جو ادھرک ہے وہ اچھی طرح گل جائے آپ ان کو اچھی طرح پھونیں گی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں گے اور کسی میں نے یہ جو ہے میں نے ساگ کو جو اُبالا ہوا ہے وہ ڈال دوں گی میں اور اس میں میں نے ایڈ چمچ ریڈ برچے ڈالی تھی ایڈ چمچ نمک اور حلوی پاودر اور سپید زیرہ سب کچھ ڈال دیا تھا یہ تھوڑی سی اوپر سے جو ہے میتی بھی ڈالی تھی آپ سارے مسالے نمک مرچے جو ہیں باپنی دیشت کے مطابق ڈالیں کیونکہ یہ اس ہزن کا سوغات ہوتی ہے نا سرسوں کا ساتھ یہ تھوڑی عرصے کے لیے رہتا ہے اور آپ کو بتا ہے سردیوں میں ہر دوسرے جس میں دل جو ہیں لوگ بناتے ہیں گاؤں میں یہ بہت پسند کیا جاتا ہے ہم لوگ بہت شک سے کھاتے ہیں ہمیں اس میں دو سب مرچے ڈالیں گی دیفٹ آیا تھا تھوڑی سی اچوائیں ڈالوں گی تھوڑی سی ہے دو چھٹکی برابر اور اس میں ڈالوں گی میں اناردانہ یہ اناردانہ اس کو اب میں پیس کے جو میرا یہ آموست یہ پیس آگیا ہے اس میں ڈالوں گی اس کو پیس کے اناردانہ کوپی اور سبس مرچ اور سفید سیرہ اجوائن ان کو پیس کے یہ میرا یہ پیس آگیا ہے اب اس میں ڈالوں گی اسی فیس لیے کہ اس میں تھوڑا سا کھٹا پان آئے جو ساگ کی ہوتی ہے مین مشانی کھٹا پان اس میں جوی جوی ایک بائٹ لے تو اس میں اناردانہ بھی آئے اس لیے اس سے کے ٹیس بہت اچھا ہو جاتا ہے بہت مزیک ہو جاتا ہے یہ فائنلی تیار ہے میرا ساگ چھوٹی سگاڑ دی بے ڈالا ہے گرم گرم ساگ تیار مزیدار سا ساگ تیار ہے اور میں روٹی بھی بنا کے لیے آئی تھی گرم گرم روٹی اپنے ہسپنڈ کے لیے اور یہ مکھن بھی ہمیں ان لوگوں نے گفت لے جا تھا ویسے ہم لوگ مکھن کھاتے تو نہیں ہیں لیکن ساگ کے ساتھ آج میرے ہسپنڈ کھا رہے تھے اور تعریفوں پہ تعریفیں کھا رہے تھے کہ بہت مزیکہ بنا ہے بہت مزیکہ بنا ہے میں نے کہا واہ جی آج تو آپ نے بھی تعریف کر دی مکھن آپ کو پتا ہے ویسے تو سیپ کے لیے اچھا ہوتا ہے تھنڈا ہے تاثیر ہوتی اس کی اور یہ وہ ہے جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا کلپ دکھا دوں کہ پنڈی اسلام آباد کا موسم بہت ہی پیارا تھا اور بہت اچھی مزیکی تھنڈ ہو گئی تھی میں کہہ رہی تھی کاش یہ تھنڈ جو ہے تھوڑی سی میں ریزرف کرلوں اور جب شدید گرمی پڑتی ہے تو تب یہ جو تھنڈ ہے تب آ جائے میں یہی سوچ رہی تھی کاش ایسا ہوتا کہ ہم اس کو تھوڑا سا فریز کر کے رکھ دیتے اور گرمیاں جب زیادہ شدید ہوتی جب شدید پسینہ آتا ہے ہم لوگ جو ہیں سردی کو بائے نکالیں اور اس کو انجائے کریں لیکن یہ ناممکن بات ہے جب ہم لوگ واپس آئے تو ہم لوگ نے تھوڑا سا فروٹ بھی لے کر آئیتے کیلے سے وہ چکوترا تو پھر جو ہے میرے ہسپنڈ کہتے ہیں کہ میں آپ کو چکوترے کا جو ہے وہ جوس پلاتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے چکوترا آپ کی صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے آپ کارمیدہ اچھا ہو جاتا ہے اور یوں دھزم ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور پیا کریں یہ اور اتنے پیارے سیپ تھے اتنا خوبصورت ریڈ کلر کے سیپ جو ہے اتنے اچھے لگے کہ ہم لوگوں نے لے لیا نار بھی لے لیا کیلہ بھی لے لیا تو یہ چکوت رہے ہیں تو اب اس کا ہم جوس پناتے ہیں اور یہ میرے ہسپنڈ جو ہے میرے چیز پنا رہے ہیں اپنے دھتا ہوتا ہوتا ہے آپ بھی اپنے دھتا ہوتا ہوتا ہے اور اسے ہوتا ہے اور اسے ہوتا ہے جو ہے وہ بلکل ٹھیک لیتا ہے جا کے نیچے رات کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آئے گا اگر پسند آئے تو پلیز پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں کمنٹ کیا کریں اور اچھا سا کمنٹ کیا کریں اس طرح آپ نے موٹیویشن ملتی ہے